السلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے جی تو ویورز آج کی دن کی شروعات ہو چکی ہے جی آج ہے منگل کا دن اور جی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا ہے دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ وہ تمام جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایپن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں فرنڈز اس وقت میں نے بنا لی ہے جی چائے اور چائے کے ساتھ پہ کھا رہی ہوں ابھی پاپے اور ٹائم ہو رہا ہے جی ساڑھے بارہ ہاں ساڑھے بارہ ہو رہے تھا ہاں ساڑھے بارہ اور میری اپنے گھر پہ تو بالکل بھی گیس نہیں آ رہی شاید اپر پوشن میں ہے سیکنڈ فلور پہ تو وہاں پہ گیس کو پہنچنے میں ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ابھی جو ہے میں امی کے گھر پہ ہوں تو یہاں آکے میں نے چائے بنائی ہے اور میں نے کہا چلو جی پاپوں کے ساتھ گزارہ کر لیا جائے اور تھوڑا پیٹ پوجا کر لی جائے اور دعا کریں کہ ہمارے ہاں گیس کا حل ہو جائے کیونکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گیس لائن میں پانی وانی کا کوئی ایشو ہو گیا ہے تو وہ اس پہ کام ہوگا تو اللہ کرے کہ ہمارے جو گیس کی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے ساری جی تو فرنڈ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے لگا لی جی مشین کیونکہ کپڑے بہت زیادہ ہو گئے تھے میرے میں نے جی کپڑے واش کر لیا اچھے سے ہینک کر لیے اور کام فنش کر لیا جی لائٹ جا چکی تھی دوبارہ سے اور اب میں جا رہی تھی نیچے تاکہ میں خود بھی فریش ہو جاؤں کیونکہ ابھی ہمیں جانا تھا جی اپنی خالہ کے گھر تو میں نے کہا ریڈی ہو جاؤں جی تو بھی اس وقت بج رہے ہیں شام کے ساڑھے چار ہمیں جانا تھے جی آج خالہ کے بیٹے کیا کیکے میں لیکن ہمارے ساتھ ہو گیا جی ایک اور پرنک لائٹ چلی گئی ہے ہم تیار تو ہو گئے ہیں لیکن دوسرے پرنک یہ ہوا ہے کہ بھائی نہیں پہنچا اور امی بوریا بستر لے کر پہلے سے تیار کھڑی ہیں لیکن میں آپ کو دکھا دیں امی نے بھولا کہ میں جا رہی ہوں خود ہی ایسے کیا کریں گی رکشہ کر کے جائیں گی رکشہ کر کے چلی جاؤں گی کتنا ٹرم ہو گیا ہے انتظار کر کر کے دیکھیں امی کتنا غصہ کر رہی ہیں اور ہمارے عبدالسلام بھی جی تیار ہے لیکن اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی آج سو رہا ہے وہاں پہنچیں گے اور عبدالسلام جا گے گا تو جی جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے مچ جاؤں مجھے چھوڑ کے مچ جاؤں یہ نہیں جا رہی ساتھ میں تو امی اس کو پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہیں چلو بات کو دیکھو یہ دیکھیں جی میں امی کے پیچھے پیچھے اتنا وزن کیوں اٹھائے مجھے دے دو گاڑی تو آنے دو امی کو اتنی جلدی ہے کہ گاڑی کا ویٹ بھی نہیں کر رہی اس میں کیا ہے اس میں چھوٹے کے گفت پہ بچے کے سامان چلیں اچھا یہ جو میں کل بتا رہی تھی امی نے کرتا جو ایور سٹیچ کر لیا ہے باقی تو اکل میں نے آپ کو سارا دکھا دیا تھا چلیں جی چلتے ہیں گاڑی آگر ہے اب بھائی سے پہلے پانی پوچھیں گے ایسے نہیں وہ گصہ ہو جائے گی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا اور جی یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے کافی زیادہ تیار کافی دیر سے ہوئے تھے تو بھابی کا جی ہو گیا ہے میک اپ خراب اور وہ دوبارہ تیار ہو رہی ہے لیکن لائٹ نہیں ہے تو بھائی جا رہے ہیں جنیٹر چلانے بڑے والے بھائی بھی گھر آ چکے ہیں چلیں جی اوکے اب اللہ کرے جلدی سے آئے میرا بھائی اور جی گائز یہ دیکھیں فائنلی نہیں چل رہے ابو نہیں چل رہے میں بھائی اور اپو گھر پہ ہیں اور یہ فائنلی بھائی اور یہ امی عبدالسلام کو لکھا جاتے ہوئے اوکے جی میری چھوٹی بھین گھر پہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اور جی امی کو تھی بہت زیادہ جلدی تو امی فرم سے بیٹھ گئی ہے گاڑی میں چلیں میں بھی جا رہی ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اور جی یہ ہے میرا ڈریس میرون کلر میں اور بھائی میں جی پہنا ہے لائٹ سا ڈریس ہمی نے بھی لائٹ پینک پہنا ہے موسیقی 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 اور جی ہم یہ جا رہے ہیں اور یہ لکڑی والے جو ہیں سوزوکی والے یہ راستہ ہی نہیں دے رہے کب سے آمیسے اس علاقے میں تو شاید کچھ زیادہ ہی ہے ہماری طرف نیاری تو یہاں تو ویسے ہی گیرز کی کلت ہے اور اب ہی ہم اندر انٹر ہوئے ہیں جی راستے میں لگتا ہے یہ لکڑی والا خالا کے گھری جا رہے ہیں وہاں پہ دے گئے شگے پکیں گی نئی جیس نے راستہ چینج کر لیا اور جی ہم یہاں آگئے ہیں اور یہ خالا کا گھر اور یہاں پہ راستہ ہے جام جی کسی کی کھری ہوئی ہے بائک اب کوئی آئے گا ہٹائے گا تو ہی ہم دوے گو بائی نکل پائیں گے خالا کا گھر ابھی تھوڑا سا اور آگئے ہے اب ہم یہی ویٹ کرتے ہیں اور میرے بھائی صاحب خود اتر کے گئے اور اس بائک کو ہٹائیں گے اور یہ انکل بڑے سٹائل سے جاتے ہوئے یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاند ہے اور چاند گرن تھا تو میں آپ کو دکھاتی چلوں چاند کا گھلر دیکھیں آپ اور جی ہم آگئے اوپر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی تھک بہت گئے تھے خالا کی طرف گئے پھر وہاں سے واپس آئے اور جی یہ میرے کپڑے تک کی بن گئے ہیں جی سوک یعنی کہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکے ہیں تو آج ہے اب ان کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں اور ان کو نیچے لے جاتے ہیں موسم کا جی کوئی پتہ نہیں ہے کہ صبح میں بارش ہو جائے یا صبح میں اوز کا موسم ہوتا یعنی دھند پرتی ہے تو پھر یہ کپڑے دوبارہ گیلے ہو جائیں گے لائٹس آف کر دو ہاں لائٹ آف کرنے اچھا جی میری ہیلپ کے لئے میرے ساتھ آئے ہیں جی میری ہزبن جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے کپڑے جو ہیں وہ اتاروں سے ہٹا لی ہیں میں ہم نیچے چھوڑ کر آ چکی ہوں اچھا جی فرنز میں نے جی فریش کر دیا آف کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو اچھا نہیں لگتا آپ کے روز پر روز میں بھی گھر ہیں تو مناسب نہیں لگتا کہ ہماری گھر کی طرف سے روشنی جائے تو تو تب ایک ہوتا ہے نا اب آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے تو جی میں ابھی تھوڑی دیکھ میں جاؤں گی نیچے نیچے میں نے کہا چل دوں اس سے پہلے تھوڑی سی یہاں پہ جو اوک کر لی جائے ٹائم اچھا سپینڈ ہو جائے گا وہ اس لئے کہ آج موسم بڑا اچھا تھا ٹھن 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 سی بھی اور چاند میں آپ کو دکھا دوں جی تو آج چاند کی علموست تیرہ یا چودہ ہے ڈیٹ ٹھرٹین اور فورٹین کنفرم نہیں ہے مجھے چاند کی حوالے سے اور جی اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے ستارے چمک رہے ہیں اچھا ایک ستاروں کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں سین کہ ہم لوگ جب گاؤں وغیرہ جاتے ہیں وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ستارے بہت زیادہ ہوتے ہیں بچوں کی طرح بچپن کی طرح کاؤنٹ کرتے ہیں اکثر ہم اپنی نانی کے ہاں جاتے تھے تو جب نانی کے ہاں ہم جاتے تھے تو ہم نانی ہمارا بستر لگاتی تھی گاؤں میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کشادہ سہن ہوتے بستر لگاتی تھی ہم سونے سے پہلے اپنے تارے گنتے تھے کہ کس کے اوپر کتنے تارے ہیں اور کس نے کتنے کاؤنٹ کیے ہیں بس بچپن کی باتیں بچپن کی ہوتی ہیں انسان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اللہ پاک میرے نانی نانا کو جنرل دور فدوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کو جی میں صبح سیٹ کروں گی کیونکہ ابھی ہو رہے ہیں بارہ میں یارہ سب مجھری تھی لیکن جی گیارہ نہیں بلکہ بیارہ بج رہے تھے تو جی ٹھیک ہے باقی ہم کام کریں گے صبح میں اب میری طرف سے جی سب کو اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کل ایک نئی دن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ پیس